مبارک سعادت اے اللہ ہم سب کی بکشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ماننے والوں میں سے کر دے جو میں کہوں جو آپ سنیں ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے لکھا ہے کوئی بزرگ تھے تو پانی میں روٹی ڈبو ڈبو کے نہ کھا رہے تھے ہے بڑا اکھا کام کیونکہ ہم نے نفس کو بڑا پال لیا زبانوں کو چسکے لگ گئے ہیں کبھی کبھی آپ بھی کھایا کریں لیکن کبھی کبھی روٹین نہیں کیونکہ اگر آپ روٹین بنائیں گے تو زوف غالب آئے گا کمزوری ہو جائیں گے کیونکہ وہ جو بزرگ تھے وہ اللہ کا ذکر بڑا کرتے تھے اور اس ذکر کی برکت سے پھر ان کے وجود میں ایک عجیب سی طاقت تھی ٹھیک ہے آپ نے نہیں کرنا لیکن کبھی کبھی کیا بھی کریں پانی سے کھا لیں جو سالن بنائے نہ وہ کسی غریب کو بھیج دیں تو پھر اور مزا آئے گا جو سالن بنائے وہ کسی غریب کو بھیج دیں پھر اور مزا آئے گا اس لئے اقبال نے کہا تھا اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فکر ہوگی نہ نہ کر اگر تیری روح میں ہے شرر تو خیال فکر ہوگی نہ نہ کر نان شعیر پہ ہے مدار قوت ہے دریئے اور ہم نے حکیم شاہ برامت اللہ تعالیٰ کو دیکھا ایک ٹک بسکٹ اور ایک پانی کا گلاس صبح ایک ٹک بسکٹ اور ایک پانی کا گلاس شام کو لیکن میں نے کہا نا وہاں ذکر کی طاقت تھی وہاں روحانیت تھی وہاں جسم اتنا قوی نہیں تھا لیکن روح بڑی قوی تھی لیکن یہاں کیا ہے جسم قوی ہے لیکن روح کمزور ہے کیونکہ ہم نے روح کو روح کی گزائی نہیں دی ہے ہم نے جسم کو پالا ہے ہم نے روح کو نہیں پالا ہے کیونکہ جو روح کی گزائی ہے وہ ذکر ہے جو روح کی گزائی ہے وہ ذکر ہے جو روح کی گزائی ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے جو روح کی گزائی ہے وہ نیکی ہے اس لیے حضرتین لوگوں نے اپنی روحوں کو قوی کیا تھا اس لیے کبھی کبھی آپ بھی جو ہے نا چلیں ہو سکتا ہے کل کچھ کرنگ ہوئی جائے تو وہ پانی میں نا روٹی بھگو بھگو کے کھا رہے تھے تو ایک فقیر آ گیا اور اس میں آ کے نا ان بزرگوں سے جو پانی میں روٹی بھگو کے کھا رہے تھے منگا کچھ آپ نے مسکرہ کے فرمایا ہو اللہ کے بندے میں تو خود ہی پانی میں روٹی بھگو کے کھا رہا ہوں میں تجھے کیا دوں یہ جو سامنے گھر دیکھ رہے ہیں نا وہاں چلا جا تجھے بڑا کچھ نہیں گیا اب وہ فقیر چلا گیا اس نے صدا لگائی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا دروازے پہ دس تک دی آگے سے دروازہ کھلا اس کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ دیا گیا تو جب جانے لگا نا تو وہ فقیر دینے والے کو کہتا ہے بھائی آپ اتنے سخی ہیں اتنا دیتے ہیں تو بالکل سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو پانی میں روٹی بھگو کے کھا رہے ہیں تو کبھی ان کی بھی خبر لیا کریں تو وہ جنہوں نے دیا تھا وہ آگے سے فرمان لگے تجھے پتا ہے وہ کون ہے جو پانی میں روٹی بھگو کے کھا رہے ہیں اس فقیر نے کہا نہیں اگر پتا ہوتا تو آپ کو کیوں کہتا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ حضرت مولا مشکل کشاہ ہیں اللہ ہے وہ شیرِ خدا ہیں وہ مولا مرتضا ہیں وہ حیدرِ کرار ہیں وہ دمادِ رسول ہیں وہ حضرتِ سیدنا علی المرتضا ہیں اور جس گھر سے تجھے عطا ہوئے ہیں یہ گھر بھی انہیں کہی ہے یہ ہمارے بزرگوں کے انداز تھے لیکن دکھ ہی ہے نعرے بھی ہیں انداز نہیں ہے انداز نہیں ہے جوڑیا ہو جوڑیا ہو کھائیا ہو کھائیا ہو